بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سمجھ لیں جو میں بلیک بورڈ پر سمجھانے کے لئے لکھوں گا وہ لکھا ہوا چھوڑ دوں گا بعد میں آپ اس کو لکھ لیں اس کو دیکھ کے فیلال سمجھ لیں ابھی جب بات ہو رہی تھی ایک لفظ آیا تھا کتاب بوہو تو میں نے کہا یہ الٹا پیش کہاں سے آگیا یہ نوٹ کریں کہ جو پہلا سیغہ ہے یعنی واحد مذکر غائب کا یہ زمائر مجرورہ کا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ہو اسی طرح دو لکھے ہوئے ہیں نا لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا کچھ قیدہ ہے ماں قبل تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا جو پہلے تو یہ زمائر مجرورہ کے ماں قبل اگر زمائر ہو یعنی پیش ہو یا فتحہ ہو زبر ہو تو کیا ہوگا اور کہاں ہوگا ہم صرف واحد مذکر کی بات غائب کی بات کر رہے ہیں جو پہلا سی غائر جو کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح صرف اس کی بات کر رہے ہیں اگر ماں قبل زمہ یا فتحہ ہے تو پھر اس زمیر کے اوپر الٹا پیش آئے گا جیسے کتاب ہو اس کی کتاب اب یہ ہا کی جو زمیر ہے اس سے پہلے زمہ ہے تو اس پہ آیا الٹا پیش اور یہ اگر اتا کتابہ تب بھی الٹا ہی پیش آتا کتابہ ہو اور اسے ماں قبل اگر علامت سکون ہے تب اس پر سیدھا پیش آتا ہے جیسے من ہو اور بتا اس سے پہلے اگر یائے ساکین آ جائے تو پھر اس پہ سیدھی زیر آتی ہے جیسے فی ہی اور اس سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو پھر اس پہ کھڑی زیر آتی ہے جیسے بھی ہی اب یہ نوٹ کریں کہ چاہے الٹا پیش ہو چاہے سیدھا پیش ہو چاہے کسرہ ہو چاہے کھڑی کسرہ ہو وہ ایک ہی چیز ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے زمیر مجرورہ کا لکھنے کے یہ مختلف طریقے ہیں یہ میں ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں یہ بعد میں لکھ لیے گا دوسری بات دوسری بات اس کی دونوں نئی کتابیں یہ جملہ ہے کہ مرکب ہے مرکب اضافی ہے نئی صفت ہے اصل مرکب کیا ہے اس کی دونوں کتابیں اس کی کتابیں اور نئی جو ہے یہ کتاب کی صفت ہے ہم بعد میں لگائیں گے اس کے آگے انہ لگا لیں جی بے شک اب دونوں کتابیں جب مضاف بنے گا تو انہ کی وجہ سے کتابیں نہیں اور پھر اس کا نونِ رابی گرے گا کتابیں اور پھر اس کی اب اس کو اسے یہ متصلہ ہے نا یہ بات یاد ہے کہ نہیں ملانے کے لئے پھر کیا کریں گے کتابیں کتابیں ہی اس پر تو صرف کس رائے ہم پی کہ صرف کس رائے اچھا صرف کس رائے کتاب یہی لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری دونوں نہیں کتابیں چلیں ایک ہی کر لیں تاکہ آپ کو آسان ہی رہے کتابی میری کتاب اور اگر انہوں کہیں کہ میری نئی کتاب تو اب اب اس کو کیسے ملائیں گے یائے متقلم کو جب آگے ملانا ہوتا ہے تو عام طور پر فتحہ دے کے ملاتے ہیں باقی یا جو ہیں اگر ساکن ہے اور ملانا ہے تو قائدے کے مطابق کسرہ دے کے ملائی جائیں گی لیکن یائے متقلم کو جب آگے آگے ملانا ہوگا تو پھر اسے فتحہ دے کے ملائیں گے زبر دے کے ملائیں گے اور آخری بات اس کو صرفت نہیں رہنے اوپر لکھ دیتا ہوں حرف ندہ ایک تو آپ نے پڑھ لیا یا ایک حرف ندہ اور ہے اور وہ ہے میم مشدد مانے دونوں کے ایجیکٹ وئی ہیں اے حرف ندہ ہے اس میں اور اس میں فرق جو ہے وہ دو ہیں یا کا استعمال اومن منادہ سے پہلے آئے گا یا رجلو یا زیدو یا ایتہن نفس المتمعین یا پہلے آتا ہے میم مشدد بعد میں آتا ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے اور کسی کے لئے یہ استعمال نہیں ہو سکتا اور یہ خصوصیت جو ہے میم مشدد کی اللہ کے لئے مخصوص ہونے کی یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ عربی زبان جب اپنے بلوغ کو پہنچ گئی فل ڈیولپ ہو گئی تب اللہ نے سنایا اس زبان کو اپنے کلام کے لئے تو اسلام سے پہلے سے یہ طریقہ رائش ہے عربی زبان میں کہ میم مشدد صرف اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ہم چاہے کہیں یا اللہ یا ہم کہیں یسل میں کیا ہے اللہ ہم معنی ایکزیکٹ سہ میں اللہ ہم پہ ہاں بہت جی آج کا سبق تو ختم ہو گیا اب تھوڑی سی مشکیں ہم کر لیں باقی آپ پھر گھر میں چلیں یہ نوٹ کر لیں پہلے آپ اچھا جی پھر واپس چلتے ہیں پہلے دن کی طرف پہلے دن جب ہم نے ڈیفنیشنز پڑھیں تھیں اسم کی ڈیفنیشن پڑھی تھی فیل کی ڈیفنیشن پڑھی تھی اور حرف کی ڈیفنیشن پڑھی تھی حرف کی ڈیفنیشن کیا پڑھی تھی اپنے معنی ایسا لفظ جو اپنے معنی ظاہر کرنے کے لئے واضح کرنے کے لئے یوں کہہ لیں کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہو مثال کیا دی تھی ہم نے کہ من معنی سے اب اگر ہم صرف من کہیں من معنی سے تو بات واضح نہیں ہوتی اب ہم کہتے ہیں من المسجدی اب کچھ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد سے دوسری مثال ہم نے دی تھی الا الا من تک یا کی طرف تو تک یا کی طرف سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جب ہم کہتے ہیں الا سو کے اب کچھ بات واضح ہو گئی بازار کی طرف یا بازار تک تو اب جو ہمارا اگلا سبق ہے مرکب جارری اس میں صفحہ نمبر بیاسی پر کتاب نہیں کھلنی ہے صفحہ نمبر بیاسی پر جو حروف دیئے ہوئے ہیں وہ یہی حروف ہیں ان کے معنی دیئے ہوئے ہیں معنی تو آپ نے یاد کرنے ہیں منہ نے نہیں یاد کرنے ہیں لیکن ایک بات یہ نوٹ کریں کہ وہ تمام حروف جو ہیں وہ آمل ہیں آمل میں نے کیا بتایا تھا اعرابی حالت کو چینج کرتا ہے اعرابی حالت کو چینج کرتا ہے آپ نوٹ کریں کہ یہ میں نے جب مثال دیتے تو من المسجدو کیوں نہیں کہا تھا الاسسوقو کیوں نہیں کہا تھا من المسجدی الاسسوقی غیر منصرف تھا یہ ان کا عمل ہے کہ جب اپنا محفوم واضح کرنے کے لئے کسی اسم کے ساتھ لگتے ہیں تو اس اسم کو حالت جر میں لے آتے ہیں اس لئے ان کا نامی ہے حروف جار رہ جار رہ جر دینے والا حروف جار رہ جر دینے والے حروف اور یہ مرقب بنتا ہے یہ جو حروف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جار اور جس اسم کو یہ جار دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مجرور جار مجرور مل کر مرقب جار رہی راہ پر شد ہے ہاں راہ پر شد ایک قیدہ اور اصل میں تو اس کا یہی ایک قیدہ ہے لیکن ایک بات اس میں اور سمجھ نہیں ہے ہم نے المسجدو تھا اس پر من داخل ہوا تو یہ حمزت الوصل سائلنٹ ہو گیا اس کو ہم نے نصب دے کے ملایا خلاف قیدہ اور کہا من المسجدی اسی طرح سے اگر ہم کہنا چاہتے ہیں مسجد کی طرف تو کہیں گے علی المسجدی اور یہ حمزت الوصل پھر سائلنٹ ہو جائے گا اللہ کا جو زبر میں کڑا ہے اس کو پھر کس ہاں یہ پھر سیدھا ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا اس میں جو آپ نے الفاظ یاد کر رہے ہیں وروف جار رہا اس میں ایک اور لفظ ہے لامزر لی اس کے معنی ہے کے لیے تو اگر ہم یہ کہنا چاہیں للمسجدی مسجد کے لیے اس کو کس طرح لکھیں گے لام پہلے یوں لکھ لیں لامزر لی اسی طرح تھا نا یہ یہ جو قائدہ چل رہا ہے اس کے حساب سے کیا بنتا ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا اور ہم کہیں گے للمسجدی اور لکھیں گے اس کو لیکن یہ ہے غلط یہ سہی ہے یہ سہی ہے آپ آیت نور بتائیے گا میں چک کر لوں گا فیلال قائدہ سمجھیں یہ غلط ہے یہ سہی ہے یہ سہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف جار رہ میں واحد ایک لفظ ہے لامزر لی یہ جب کسی معرف باللام لفظ پر داخل ہوگا تو حمزر تلور صرف سائلنٹ نہیں ہوگا بلکہ لکھنے میں بھی گر جائے گا للمتقین داکل کتاب اللہ رہ بفی ہے حدل للمتقین اگر اس قائدے کے حساب سے چلنا ہوتا ہے تو ہم کہتے للمتقین لیکن یہ لامزر لی کا اصول ہے جس کی وجہ سے ہم لکھتے ہیں للمتقین لامزر کی وجہ سے لامزر کی وجہ سے لی آپ بتائیں زیر آنی چاہیے کہ نہیں چھتیس شکلوں کی کمزوری میں نے اسی لیے کہا تھا کہ چھتیس شکلوں میں محنت کر لیں متقونا اس کی نصب کیا بنے گی متقین اس کی جر کیا بنے گی متقین اینہ سے یہ ہو گیا جر میں مون پہ تو زبر ہی رہے گی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آنی اینی اینی اینہ اینہ سرئی اونہ اینہ اینہ یہ اعراب بالحروف والا مسئلہ ہے وہ جو پانچوں اعراب کی نشانیاں کتاب میں دی ہوئی ہیں ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو پھر سے ذرا ذہن نشین کر لیں تو یہ بات سننے آگئے ہیں آپ کی اگر اسی کو ہم للمتقینہ کے بجائے من آئے المتقینہ پر تو پھر وہ وہی آئے گا قیدہ من المتقینہ اب حمدت الوز صرف سائلنٹ ہوگا لیکن لکھنے میں موجود رہے گا غروف جارہاں میں سے کوئی بھی حرف لے لیں بی لے لیں من لے لیں ان لے لیں سب میں حمدت الوز لکھنے میں رہے گا واحد ایک لفظ ہے لام زیر لی جس کا قیدہ یہ ہے کہ جب یہ مورف باللام پر داخل ہوگا تو حمدت الوز جو ہے وہ لکھنے میں بھی ڈراب ہو جائے گا یہی دو قیدے تھے اب ہم مشکیں کرتے ہیں پھر چھے جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ مرقب جاروری کی مشکیں کرنے سے پہلے ایک دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں اس لئے کتاب کاغذ کلم بند کر دیں اور دماغ کو ادھر لے آئیں کاغذر لے آئیں ان دونوں جملے میں کیا فرق ہے دیکھیں اس جملے میں مرد یہ مبتدہ ہے موجود ہے یہ خبر ہے اور گھر میں یہ مرقب جاروری ہے فیل بھائی تھی اور اس کو ہم کہتے ہیں متعلق خبر خبر سے متعلق بات لیکن بعض اوقات جملے میں یہ ہوتا ہے کہ خبر کو انڈر اسٹورٹ چھوڑ دیتے ہیں بات ایکزیکٹلی وہی ہے مرد گھر میں ہے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے صرف اس مفہوم کی ادائیگی میں فرق ہے کہ اس جملے میں خبر کے ساتھ جملہ بنا ہے اور اس میں خبر کو انڈر اسٹورٹ چھوڑ دیا گیا ہے جس کو ہم عربی کی اسطلاح میں کہتے ہیں خبر محضوف ہے حضف کر دی گئی ہے انڈر اسٹورٹ چھوڑ دی گئی ہے تو اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے تو بات ہم کریں گے جب قرآن مجید کے ترجمے پہ پہنچیں گے لیکن اس وقت ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو مرقب جارری ہوتا ہے گھر میں یہ خبر نہیں بنتا یعنی پہلی بات جو ہم نے سمجھی ہے وہ یہ اور دوسری بات یہ کہ جب خبر محضوف ہو یعنی انڈر اسٹورٹ چھوڑ دی گئی ہو تو کیا ہم مرقب جارری کو خبر کہیں گے اس وقت مرقب جارری قائم مقام خبر کہلاتا ہے خبر محضوف ہے تو پھر مرقب جارری جو ہے وہ قائم مقام خبر بنتا ہے اور تیسری بات یہ نوٹ کریں کہ اردو میں ترتیب یہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ابھی سمپل سنٹنسز کی یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو آپ کی ٹیس بک ہے عربی گرامر کا حصہ اول دوم اور سوم ان تینوں میں ہم ڈیل کریں گے صرف سمپل سنٹنسز سے کامپلیکس سنٹنس کی بات نہیں آئے گی مقصد یہ ہے کہ سمپل سنٹنسز کے ساتھ جملے کے جو اجزاء ہیں ان کا مقام اور ان کا استعمال آپ کو مشک ہو جائے آپ انہیں پہچاننے لگیں آسانی کے ساتھ اس کے بعد پھر جب کامپلیکس سنٹنسز کی بات ہوگی کامپلیکس سنٹنسز کیا مراد ہے کہ سمپل سنٹنسز جو اجزاء کی ترتیب ہوتی ہے کامپلیکس سنٹنسز میں وہ ترتیب چینج ہو جاتی ہے جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عام طور پر جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدہ آئے گا عربی میں پھر خبر آئے گی اس کے بعد متعلق خبر آئے گی کامپلیکس سنٹنسز میں مبتدہ آخر میں بھی جا سکتا ہے متعلق خبر سے جملہ شروع ہو سکتا ہے لیکن اس کے بھی کچھ رولز ہیں قواعد ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے جہاں سے اٹھائے آگے پیشے کر دے تو اس پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے انشاءاللہ جب قرآن مجید کے ترجمہ پہنچیں گے لیکن فی الحال ہم صرف سمپل سنٹنسز کی بات کر رہے ہیں اردو میں سمپل سنٹنسز میں عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ مبتدہ اور اس کے بعد اگر کوئی متعلق خبر ہے تو وہ آتی ہے اور خبر بعد میں آتی ہے لیکن عربی میں پہلے مبتدہ پھر خبر اور پھر متعلق خبر یعنی اگر اس پہلے والے جملے کا ہم ترجمہ کریں گے تو پہلے مبتدہ کا ترجمہ کریں گے اور رجلو پھر ہم خبر کا ترجمہ کریں گے موجودن اور پھر ہم متعلق خبر کا ترجمہ کریں گے اور جب خبر محضوف ہو گئی تو جملہ یوں بنے گا مفہوم بھئی آگیا کہ مرد گھر میں ہے اب یہ چیزیں کتاب میں نہیں درجتیں اس لئے اب آپ اس پہ سے کاپی کر لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ اولہو آخرہ اب درہ کاپی قلم پھر بند کر دیں کچھ چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں ابھی عربی سے اردو ترجمہ کرتے وقت ہم نے کیا سمجھا تھا کہ حرف جارہ کو ہٹا دیں اور یہ شناخت کریں کہ وہ حرف جار جو ہے وہ مفرد لفظ پہ آیا تھا کسی مرکب پہ تھا مرکب تھا تو کون سا تھا پھر اس کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو غلطی کا امکان کم ہو جائے گا اسی طرح سے اب اردو سے عربی کی جو مشق ہے وہ آپ نے کر کے لانی ہے گھر سے لیکن اس کی بھی ٹیکنک سمجھ لیں مثال کے طور پر ایک جملہ ہے ہے لگا ہوا ہے آخر میں معلوم ہویا کہ یہ جملہ ہے پورا اب اس کی انیلیسیس کریں پہلے یہ کیا ہے آدھی بات پوری بات کہیں مرکب توصیفی ہے اور مفتدہ ہے تاکہ ترجمہ کرتے وقت آپ کو خیال رہے کہ آپ مرکب توصیفی کا ترجمہ کر لیں اور مفتدہ ہونے کی وجہ سے پھر مفتدہ کے جو قواعد ہیں وہ اپلائی کریں گے یہ کیا ہے مرکب جاری یہ متعلق خبر بنے گا اس لیے کہ اللہ کا سایہ یہ خبر موجود ہے اب یہ کیا ہے مرکب اضافی اور خبر مرکب اضافی اور خبر ذہن کو ٹرین کریں اب ترجمہ میں ہم نے ترتیب کیا رکھنی ہے پہلے مفتدہ کا ترجمہ ہوگا اور مرکب توصیفی ہے اس لیے کراس ہوگا اس کے بعد خبر کا ترجمہ ہوگا یہ بھی کراس ہوگا اس کے بعد پھر مرکب جاری کا ترجمہ ہوگا اب یہ مرکب توصیفی مفتدہ بن رہا ہے کیا تقاضہ کرے گا یہ اسے معرفہ رکھنا ہے الملک مقتدہ ہوگیا اللہ کا سایہ خبر ہے نقرہ رکھنا ہے معرفہ رکھنا ہے کیا بتایا تھا آپ کو کہ مرکب اضافی جب خبر بن کے آئے گا تو پھر مرکب اضافی کے ترجمہ کا جو تقاضہ ہوگا اس کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے چاہے وہ معرفہ بنے چاہے نقرہ بنے ترجمہ ہوگا جلللہ اور اب فلللہ این اسٹیپ پہلا اسٹیپ کے ترجمہ کرنے سے پہلے جملے کا تجزیہ کریں انیلیسس کریں اور انیلیسس میں مرکب مفرد کو پہچانے جملے کے عجزہ کو پہچانے مقتدہ کہاں ہیں خبر کہاں ہیں متعلق خبر کہاں ہیں یہ ڈیسیشنس لے لیں اس کے بعد ترجمہ کرنے بیٹھیں گے تو پھر امکان ہے کہ غلطیاں کم ہوں گی ہوں گی تو ضرور ہم سب بندہ بشر ہیں لیکن کم ہو جائیں گی دوسری مثال لیں جی نہیں میں نے کہا تھا سمجھنا ہے لکھنے کی نہیں ہو رہی ہے سمجھنے کی ہو رہی ہے اب ہے سے پکڑ رہی ہے ہم نے کہ یہ جملہ ہے جملہ اس میں آئے مقتدہ کہاں ہیں مفرد ہے پھر وہی غلطی کر رہے ہیں مفرد ہے اور مقتدہ ہے جنت متقی لوگوں کے لیے یہ کیا ہے مرکب جارری ہے اور اگر مقتلی کے خبر ہے تو خبر کھا ہے قائم مقام خبر ہے یعنی خبر محضوف ہے تو اب ترتیب یہی رہے گی کہ پہلے مقتدہ کا ترجمہ اور اس کے بعد جار مجرور کا ترجمہ اب مقتدہ کا ترجمہ کیا تقضی کرتا ہے معرفہ رکھنا ہے اس کو الجنت متقی لوگوں کے لیے یہ متقی کے ساتھ لوگوں اس لیے لگا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جمع کا سیغہ ہے کے لیے کو ابھی چھوڑ دیں اس کے لیے کیا لفظ آئے گا میں نے کہا تھا کے لیے چھوڑ دیں آپ چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں متقین متقون پھر جب اس پہ بلکہ المتقون اگر کے لیے ہم چھوڑ دیں تو لفظ بنتا ہے المتقون اب اس پہ کے لیے کہ کونسا لفظ ہے جارہ میں لام زرلی اگر یہاں پہ ہوتا ہے کچھ متقی لوگوں تو ہم کہتے متقون نکرہ کی کوئی علامت نہیں اس لیے معرفہ میں ترجمہ کریں گے المتقون اب جب اس پہ لام زرلی داخل ہوگا تو اس کا کیا قیدہ ہے حمزت لکھنے میں بھی چلا جائے گا اور یہ متقونہ سے کیا بنے گا تو یہ ہو جائے گا لیل یہ بات سننے آگئی جی یہ بات سننے آگئی جائے گا یہ کیا بنے گا اور یہ جائے گا یہ مبتدہ اور للمتقینہ مرکب جاری بن کر اب یہاں پہ کہلائے گا قائم و قام خبر تو یہ وہ سٹیپس ہیں کہ اگر ترجمہ کرنے سے پہلے جملے کا ترجمہ کر لیں مفرد مرکب پہچانے اور پھر قواعد کے لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ کریں تو پھر انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی تو اس حساب سے آپ نے وہ ترجمہ کر کے لانا ہے اور اگلا جو سبق ہے ہمارا مرکب اشاری کا اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم لوگوں کو اردو سے عربی ترجمہ کرنے میں پرابلم آتی ہے اور اس پرابلم کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنے پہلے تاکہ ابھی اسے کانشس ہو جائیں یہ کیا ہے اشارہ ہے حامد کے لئے اصل جملہ کیا تھا حامد آیا اور حامد خوش تھا حامد کے لئے وہ آ رہا ہے یہ ضمیر ہے اور جب ہم کہتے ہیں اب یہ وہ کیا ہے اب اشارہ ہے اردو میں اصل میں یہ ایک تھوڑی سی پرابلم آتی ہے کہ وہ کا لفظ جو ہے باقی الفاظر اور ڈسٹنگٹ ہیں لیکن یہ وہ کا لفظ جو ہے یہ کامن ہے اشارہ بائید کے لئے بھی وہ آتا ہے اور ضمیر کے لئے بھی وہ آتا ہے تو اگر شروع سے آدمی کانشس نہ ہو تو آگے ترجمے میں پھر وہ لابڑ کرتا ہے جہاں ضمیر لگانی ہے وہاں اس میں اشارہ لگا دے گا جہاں اشارہ لگانا ہے وہاں ضمیر لگا دے گا تو ابھی صحیح یہ پریکٹس کریں کہ اردو کا یہ جو کنفیوجن ہے عربی میں یہ نہیں آنا چاہیے آپ کو پہچان ہو جائے نہیں جنگلے پہ غور کریں کہ تھوڑا سا تو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں پر اردو کا وہ کا لفظ جو ہے وہ اشارہ ہے اور کہاں پہ وہ ضمیر ہے عربی میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا لگ لفظ ہے ضمیر کے لئے وہ آئے گی ہوا اور اشارہ کے لئے آئے گا دالکہ یہ بات سننے آگئی جی موتات رہنا ہے اس پر اور اس میں اشارہ جو دیے ہوئے ہیں کتاب میں وہ تو آپ نے یاد کرنے ہیں صرف ایک بات اس میں نوٹ کریں کہ اس میں تصنیہ کے جو سیغے ہیں وہ غیر منصرف کی طرح سے ہیں کتاب نہیں کھولنی ہے جی سمجھیں واحد اور جمع کے سیغے مبنی ہیں ہازہ ہازہی موننس کے لئے اور ہاؤلائی جمع کے لئے مذکر ہو چاہے موننس یہ دونوں مبنی ہیں لیکن تصنیہ کے سیغے غیر منصرف کی طرح سے ہیں رفع میں ان کی ایک شکل نصب اور جر میں دوسری شکل اور پہلے دن پہلے دن نہیں شاید دوسرے دن معرفہ کی جب کس میں ہم پڑھ رہے تھے تو کچھ یاد ہیں کیا کیا پڑھیں تھیں اس میں اشارہ بھی تھا اس میں یعنی اس میں اشارہ جو ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ سب معرفہ ہیں لام تعریف لگے بغیر از خود معرفہ ہیں جس طرح اس میں علم از خود معرفہ ہوتا ہے جس طرح ضمیریں ہم نے پڑھ لیں وہ از خود معرفہ ہیں ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اس میں اشارہ جتنے ہیں وہ سب از خود معرفہ ہیں ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نقرہ لفظ ہوگا تو اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم علف لام لگائیں گے اس میں اشارہ جتنے بھی ہیں وہ سب معرفہ ہیں اور مرقب بنتا ہے یہ کتاب یہ ایک مرقب ہے مبتدائے سستی ہے یہ خبر ہے اب یہ کتاب یہ کے لیے تو ظاہر ہے کہ حاضر کا لفظ آ جائے گا کتاب اس کا کیا کرنا ہے معرف باللام آئے گا یہ فرق سمجھیں کتابوں نہ کروں گا تو خود بزار خود جملہ بن جائے گا مرقب میں اس میں اشارہ کے بعد جو اسم آئے گا وہ معرف باللام آئے گا یہ پھلے ہم کہیں گے اور اسطلاح یہ ہے کہ یہ تو ہے اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مشارن علی اور اشارہ مشارن علی مل کر مرقب اشاری بنتا ہے یعنی اگر یہاں پر یہ لفظ نہ ہو سستی ہے یہ صرف مرقب ہو تو کیا بات پوری ہوتی ہے مرقب کی یہی تعریف پڑی تھی نہ ہم نے کہ نہ کوئی خبر معلوم ہو نہ کوئی حکم معلوم ہو نہ کسی خواہش کا اظہار ہو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے ان تینوں میں سے کوئی بات پتا نہ لگے ہم اسے کہتے ہیں مرقب بلکہ مرقب ناقص تو مرقب اشاری جس لفظ سے اشارہ کیا جائے وہ اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشارن علیہ اور اس کے ترجمے میں تیر کس طرح چلا سیدھا یعنی معلوم ہو گیا کہ اردو میں بھی پہلے اشارہ آتا ہے بعد میں مشارن علیہ آتا ہے عربی میں بھی یہی ترتیب ہے پہلے اشارہ آتا ہے بعد میں مشارن علیہ آتا ہے قائدہ یہ ہے کہ مشارن علیہ معرف باللام ہوگا ٹھیک ہے اگر ہم اس کو کر دیں اب کیا ہو گیا اب یہ مرقب اشاری نہیں رہا اس لئے کہ یہ کتاب کا لفظ جو ہے معرب باللام نہیں ہے نمبر ایک اب کیا ہے حاضہ معرفہ ہے از خود اس لئے مبتدہ بن سکتا ہے جیسے ہم نے ضمیریں پڑھی تھی ہوا ہما ہم وہ سب چونکہ از خود معرفہ تھی اس لئے وہ مبتدہ بنتی تھی اسی طرح سے اس میں اشارہ از خود معرفہ ہے مبتدہ بنتا ہے خبر نقرا ہوتی ہے عام طور پر کتاب نقرا ہے تو اب یہ مبتدہ اور خبر کا کومبنیشن ہو گیا یہ جملہ اسمیہ بن گیا اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے یہ ایک کتاب ہے حاضل کتابوں کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب مرقب ناقص بات پوری نہیں ہوگی حاضل کتابن کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے مرقب ناقص بات پوری نہیں ہے اب اس دونوں کے فرق آپ سمجھ سکتے ہیں؟ تِلْكَ تِفْلَةُ وہ وہ بچی اب بات مکمل نہیں ہے کوئی خبر بھی نہیں پتا لگ رہی ہے کوئی حکم خواہش بھی نہیں سامنے آ رہی ہے وہ بچی کیا کر رہی ہے کھڑی ہے بیٹھی ہے رو رہی ہے ہنس رہی ہے وہ جب خبر آئے گی تب بات پوری ہوگا اور تِلْكَ تِفْلَةُن یہ معرفہ مبتدہ یہ نقرہ خبر جملہ اسمیہ بن گیا وہ ایک بچی ہے اچھا جی ایک بات جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ترجمے سے پہلے جملے کا تجزیہ بات اسی سے سمجھ میں آئے گی اس کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں اب یہ کیا ہے مرکبِ اشاری ہے یہ اشارہ اور کتاب اشارو نے لے ملکہ یہ مرکبِ اشاری بن گیا اب کیا ہوا یہ بھی مرکبِ اشاری ہے اس میں صرف یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے اور یہ مرکبِ تحصیفی بن کر مشارنِ الیہ بن رہا ہے اب کیا ہوا جملہ اسمیہ آئے لیکن یہ تجزیہ کریں کہ اسمِ اشارہ مشارنِ الیہ ملکِ مرکبِ اشاری بن کر مبتدہ ہے یہ مرکبِ اشاری مبتدہ آ رہا ہے یہ کتاب اور اس کی خبر نہیں ہے یہ مفرد لفظ ہے اب بھی یہ جملہ ہے لیکن اب کیا فرق ہو؟ اس میں اشارہ پھر مرکبِ تحصیفی اس کا مشارنِ الیہ اور یہ پورا مرکبِ اشاری مبتدہ اور پھر خوبصورت ہے اس کی خبر اگر یہ تجزیہ کر لیا ہے تو ان میں سے کسی ایک کے بھی ترجمے میں اب غلطی نہیں ہونی چاہیے اصول وہی ہے کوئی نیا قیدہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کیا اصول ہے؟ کہ مشارنِ الیہ معرف باللام ہوگا اور اگر خبر ہوگی تو نقرہ ہوگی یہی پڑھائی میں کلم نے اسی اصول کا اب ہم نے اپلیکیشن دیکھنا ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے آزل کتاب نئی کتاب مرکبِ توصیفی مشارنِ الیہے اس لیے مرکبِ توصیفی کیا ہونا چاہیے؟ معرف باللام ہونا چاہیے بس تو ہم کہیں گے مرکبِ پر نام ہے یا مرکبِ پر نام ہے؟ معرف معرفہ بنایا ہوا اب یہ کتاب یہ مرکبِ اشاری بنے گا اور نئی ہے یہ اس کی خبر بنے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اب یہ نقرہ آئے گا یہاں پر یہ نئی کتاب یہ تم ترجمہ کر چکے ہیں آزل کتاب الجدید جمیر لطن کس حساب سجی؟ جمیر لن دا سنج میں آئی؟ آپ نے کوئی نیا قیدہ نہیں سکھا ہے صرف اس کی اپلیکیشن سکھی ہے اور یہی آج کا آپ کا سبق تھا مرکبِ اشاری حصہ دوم آپ نے پڑھ لیا اور وہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسمِ اشارہ کا اسم اگر وہ غیر آقل کی جمع مکسر ہو تو عام طور پر اسمِ اشارہ جو ہے وہ واحد مونس آتا ہے ہاں بالکل لکھا ہوئے چلیں جی بس اب مشکے کریں